سب سے پہلے گانجل دھوائیں گے اس کے بعد گانجل کو نکال کر الگ رکھیں گے اس کے بعد گانجل کو چھلیں گے چھلنے کے بعد اس کو گھیسیں گے اس پہ دیکھئے ایسے ایسے گھیس کر دیں گے نکال دیں گے اس کا سب چھوٹا چھوٹا نکالنے کے بعد جتنا گانجل ہوگا سب کو گھیس گھیس کر نکال دیں گے دیکھئے یہ سب گھیس گیا ہے اس کے بعد ہم کڑھائی چڑھائیں گے اس کے بعد گانجل کو کلائی میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کو خوبچھا سے پکا لیں گے ہلکا آج کر کے اس کو چلا کر کے دیکھئے ایسے پکا کر دیں گے لال کرنے کے بعد اس کے بعد اس میں دودھ گرم کر کے ڈال دیں گے دودھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے چلا دیں گے چلانے کے بعد دیکھئے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دودھ دیکھئے گھنٹے کے بعد پورا ڈبتنے لگا پھر کاجو کس میں جو بھی آپ کے پاس رہے گا اس کو آپ اس میں ڈال دیجئے پورا اچھے سے ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد پورا ڈالیے جتنا ہے اس کے بعد اس سے چلا دیجئے اس کے بعد چینی ڈالیے اس میں چینی ڈالنے کے بعد پورا ملا کر کے اس کو تیار کر دیجئے جیسے دیکھئے تیار ہو گیا ہے ابھی نور تھوڑا تیار ہوگا اور فائنلی میرا گاجل کا ہر ہوا تیار رہا ہے